دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشیوں والا محول رہے آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی تکلیف نہ آئے پریشانی نہ آئے آپ کے گھر سے غریبی دور ہو جائے غربت دور ہو جائے آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہ رہیں تو آپ زندگی میں ایک مرتبہ اس چھوٹے سے عمل کو کر لیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس چھوٹے سے عمل کو کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس عمل کو کیسے کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا اور اس عمل کو کرنے کے بعد کیا کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ اس چھوٹے سے عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی گھر میں خوشیاں آئیں گی گھر میں خوشحالی آئیں گی یہ وظیفہ مولانا یونس صاحب پارنپوری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک بوٹل پانی کی لینی ہے وہ وظیفہ کو سنیں سب سے پہلے آپ نے گیانہ مرتبہ درو شریف پڑھنی ہے درو شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید گیانہ مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس صورت کو گیانہ مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آزلناه في ليلة القدر وما آدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من ألف شعر تنزل الملائکة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام اللہ حتى مطلع الفجر آپ نے اس صورت کو گیانہ مرتبہ پڑھنا ہے گیانہ مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورے کافروں کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد من ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم والیدین آپ نے سورے کافروں کو بھی گیانہ مرتبہ پڑھنا ہے گیانہ مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورے اخلاص کو گیانہ مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد آپ نے اس سورت کو گیانہ مرتبہ پڑھنا ہے گیانہ مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دروس شریف کو گیانہ مرتبہ پڑھنا ہے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید گیانہ مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو آپ نے پانی کی بوٹل لیتی اس پر آپ نے دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد پھر آپ نے نئے کپڑوں پر اور نئی چیزوں پر اس پانی کو چھڑک دینا ہے انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گھر سے غریبی کو دور کر دیں گی آپ کے گھر سے غربت کو دور کر دیں گی آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی آپ کے گھر میں خوشحالی آئیں گی آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں لیں گے انشاءاللہ اس عمل کو آج سے ہی شروع کر دیں یعنی آج ہی اس عمل کو کریں اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برا 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 برا